اسلام علیکم ایزی ریسپیز اور بیوٹی ٹیپز کیسے آپ سب آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں چکن بریانی کی بہت ہی زبردست بہت ہی کمال کی سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں پر رکھئے میرے چینل سبسکرائب لیک شیئر ضرور کریں یہ حوصلہ آپ کی طرف سے اور ویلکم کرتی ہوں جو نیو ہیں اور جو آلریڈی ہیں ان کے لیے تینک یو سہمت سو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کن انگریڈینس کی ضرورت ہے جی فیملی چکن بریانی بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینس کی ضرورت پڑے گی میں نے یہاں پر تین نارمل سائز کے پیاز لیے ہیں اور اس کو میں نے لمبائی میں کٹنگ کر لیا اس کے بعد میں نے یہاں پر چار ٹماٹر لیے گو کٹ لیے پان سے چھے جویں لسن کے لیے ون فنگر ادھرک کا لیا اور آرشیزہ سبج میں چلی اس کو ابھی میں گرینڈر میں گرینڈ کرتی ہوں چھے 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 چھ اب ہم اس کے اندر پیاز ڈال کر پیازوں کی بنائی ہو رہی ہے جیسے پیاز لائٹ براؤں ہوں گے اس کے اندر ہم چکن کو فرائی کریں گے جی فیملی یہ دیکھیں پیاز براؤں ہوں گے اور اب میں نے اس کے اندر چکن کو ڈالا ہے اور چکن کو دو سے تین میٹھ ہو گے جیسے چکن کا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر کے سپائسیز ایڈ کر لی ہوں میں نے سوکھا دھنیا لیا تو چمچ اور میں نے تین سے چругоیا جو چمچ جا لیا اور ایک چمچ میں نے سوکھا دھنیا اور سبز دھنیا لیا جو میں نے ڈرائی بھی جا ہوا تھا اور ساعت میں نے یہاں پر سا тай جرام مسالے دونے توڑے توڑے اب یہ سارے مسالے دال کر اس کی دنگوں اور اس کو اچھی طرح میں پھولوں گی مسالوں کی ساری بنائی ہو گئی تھی اب اس کی اندر کو میں نے سارا پیسٹ گریند کٹ کے دالا ہے ٹماتر، ادرگ، لسن، سبد مرچیں جس کی قوانٹیٹی پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی اب یہ ٹماتر میرا کی گریبی میں نے ڈالی اس میں گرینڈ کر کے اب میں اس سے چکن میں اس مساملے کے امبے اس کو پھر مسید اور اونگوں کی اور اسی ٹماتر، لسن، ادرگ کے پیٹیٹ کے اپنے پوری کر دونے گا جتی طرح میں یہ چکن بھی ہمارا کوک ہو جائے گا بہت اچھی طرح اور مساملہ بھی اچھا تھی یہاں پر آپ میں نے سبد سورک مرچیں اور سبد مرچیں آپ کو بتائی کتنی کتنی ڈالنی ہے لیکن آپ پھر بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے سپائسی کے بنانی تھی بریانی تو میں نے زیادہ ڈالی ہے اور بریانی مسالہ ڈالا وہ بھی اپشنل ہے ٹھیک ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو مات ڈالے اور میرے چینل کو سبسکرائب ایک ضرور کریں اور کمال کی خشبو آرہی ہے یہ دیکھیں چکن کی بنائی ہو گئی مسالوں کی بنائی ہو گئی پانی پوش ہو گیا اب ہم نے جو چاول ہیے تھے میں نے آپ کو بتایا ٹیر کلو چاول تھے اور ٹیر کلو چاول یہ جو مگا ہے میرے ہاتھ میں گلاس ہے یہ پانچ گلاس تھے اب آپ یہ نہیں کچھ لوگ جب کھانا بناتے ہیں وہ بھی صحیح بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے چاولوں اتنا پانی ہے لیکن میں ایسے نہیں کرتی کیونکہ میں نے آدھا گھنے چاولوں کو بھی گولا ہوا تھا تو اب ہمارے ہی ہی پانچ گلاس چاولوں کے تھے تو میں اس کے اندر دس گلاس پانی کے نہیں بلکہ آر گلاس پانی کے ڈالوں گی کیونکہ ہمارے چاول جو ہیں وہ آٹھ آدھا گھنٹہ پانی میں بھیگے ہیں اب ہم اس کو بڑا ایک وائل آئے کا پانی کا ہمارا جیسے بھی پانی کو وائل آئے کا ہم اس کے اندر رائز ڈالیں گے ٹھیک ہے سو بیٹ کرتے ہیں جب تک اس کا وائل آگتا ہے یہ دیکھیں فیملی یہاں پر آپ دیکھیں پانی کو دیکھیں کیسے بڑا بھائی آرہا ہے ایسے آپ نے آنے دینے ہیں آنچ میں کبھنی بلکل لو اور یہ دیکھیں میں نے چاولوں کو اس کے اندر ڈالنا ہے جس اللہ رکھ مانگی نہیں بڑے آرام سے اب ہم نے اتنا پانی اس کا خوش کرنا ہے کہ ایکی پانی ہمارا خوش ہو جائے اور ٹوئنٹی پرچنل اس کے اندر دو تو پھر ہم اس کو دم لگائیں گے فر فول آنچ کریں اور یہاں آتے ہیں آپ نے نمک ضرور چیک کرنا ہے مسالہ کیونکہ یہاں اس وقت آپ کو پرفیکٹ پتہ چل جائے گا کہ بریانی میں آپ کیا مسالہ سپائسی ہے کم ہے زیادہ ہے اب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اب اس کو ہم اتنا پھائی کریں گے کہ اس میں جو پانی ہے وہ ایتی پرچن پش ہو جائے اور ٹوئنٹی پرچن اس کے اندر رہے اور مزیدار سی پشبو آرہی ہے کمال کی تو یہ دیکھیں فیملی پانی ہمارا پلائے ہو گیا ہے نیچے ٹوارتی پرسن ہمارا پانی ہے اب ہم اس پر یلو کلر ڈال کر اس کو اوہ خوبصورت بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ پسپ ہی سبب دست لگے گا اب ہم اس کو 15 مینٹڈ پر لگاتی ہیں اور آپ پتیلی کے لیچے لازمی تواہ گرم کر کے رکھیں پھر آپ دم دیں اوپر پھر پھر اگر ایڈ چیز رکھیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹاول میں پتیلی کو مکلے اور ہم اب بیٹ کرتے ہیں 15 مینٹڈ میں ہمارے رائس ریڈی ہوگی ماشاءاللہ یہ فیملی دیکھیں چکن بریانی زبادست بہت ہی کمال کی دیکھیں کیا لکھ آرہی ہے رائس دیکھیں کتنے زبادست ہیں کلر دیکھیں کتنا زبادست آیا ہے ماشاءاللہ آپ بھی ایسے ہی بنائیں آپ کی بھی ایسے ہی بنے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہے سو نیکسٹ پھر آوں گی ایک نیو اور اچھی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ